اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا مرحبا دائمنڈ ڈال شہف وزالہ کے چینل سے میرے بہت ہی پیار پیار ویورز میری وائی ٹی فیملی یوٹیوب فیملی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ریسیپی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے ویڈیو پہ جو آپ کو ریسیپی جو آپ کو ایک بہت ہی دلائشیز ٹکا پٹیٹو پلاو جس لائک بلکل یہ مندی ہی ہے یہاں پر میڈل ایسٹ میں جو اس کی ریسیپی بنتی ہے بلکل تقریباً سیم میں نے بھی اسی طرح جو ہے اسے بنایا ہے مندی میں صرف یہی اس کی ایک خاصیت ہے کہ اسے سموک دیا جاتا ہے تندور کے اندر اور اس کے بعد جو ہے بلکل آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں اسے پلیٹرم میں بلکل ریڈی اسی طرح یہ بڑی بڑی تھال میں اسی طرح جو یہ مندی ریڈی ہوتی ہے اور چکن ہو یا مٹن ہو ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت ایزی بہت سمپل اور بہت ہی بنانے میں مزیدار ریسیپی ہے میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں تو اس میں کچھ بھی خاصیت نہیں ہے صرف ان جو ہمارے پاس یہاں چکن ایولیبل ہوتی ہے وہ وید اسکن ہوتی ہے تو سارا کچھ جو ٹیسٹ ہے وہ اسکن کے اندر ہی ہوتا ہے اور جو بھی ہم اس میں مسالے ڈالتے ہیں یعنی اس میں جو ہے میں نے سارے کھڑے گرم مسالے ڈالے ہیں بلیک لیمن جو یہاں میرے لیسٹ میں ملتا ہے جو نومل یہاں ریسٹورنٹ میں یوز ہوتا ہے بخاری میں اور دوسرے ادرز جو یہاں پر ریدان ہیں مغدود ہیں تمام طرح کے جو ریسٹورنٹ ہیں وہاں یہ بلیک لیمن بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہاں میں نے یہ رائتہ بنایا ہے بہت ہی مزیدار رائتہ بنایا ہے اسے ڈرائی منٹ کے ساتھ یہاں اس کے ساتھ چٹنی بنتی ہے ٹمیٹوز گرین چلی اور کچھ حبز ڈلتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ تو یہ بہت ہی مزیدار اور ڈلیشز جو ہے ریسپی ہے اس میں کچھ بھی نہیں انشاءاللہ پوری پر پنگ کر کے دکھاؤں گی بتاؤں گی نیکسٹ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں چونکہ یہ آج ہمارے پاس کچھ آرڈر تھے اور یہ میری ایک فرینڈ ہے سعودی اس کی فرمائش پر کہ بھئی گھر میں ہمارے دعوت ہے تو ہمیں جو ہے یہ تم بنا کر بھیجواؤ تو ان کی فرمائش پر یہ ریسپی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ بہت پسند آتی جس لائک جو پلاو ہے اس میں میری تھوڑی سی کرویشن میری اپنی خود کی ہوتی ہے کہ رائس بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اسی وجہ سے میری فرینڈ جو ہے اس کی فیملی کو یہ رائس ویچ چکن ٹکا یا کہلیں مندی چکن مندی تو یہ بہت پسند آتی اس کے ساتھ تین طرح کی چٹنیا ایک سیلرڈ ایک رائتہ اور بہت ہی مزیدار کھانا یہ ہوتا ہے بس کھاتے ہی جائیں دل کبھی نہیں آپ کا بھرے گا کہ بس بھوک لگتی ہی جاتی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں میرے ویورز تو پلیز مجھے سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کیے ہوئے بغیر نہ جائیں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے اور لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں مجھے کم سے کم بھی ہزار لائکس تو آپ کر سکتے ہیں اور آپ تمام وائٹی فیملی یوٹی فیملی سے یہی ریکویسٹ ہے میری میرے پرانے سبسکرائبر تینکیو سو مچ اور جو ہے آپ لائک ضرور کیا کریں لائک کی بھی بہت زیادہ ڈیمنڈنگ ویلیوز ہوتی ہیں اور لائکس جو ہیں وہ بہت ہی کم میری چینل پر آ رہے ہیں ویوز بھی آ جاتے ہیں کومنٹ بھی آ جاتے ہیں پر ایسا لگتا ہے کہ لائک کا بٹن دوانے کیلئے آپ لوگ بھول جاتے ہیں تو میں نے کہا میں یاد دہانی کرا دوں ریسیپی بہت ہی کیوٹ ہے پیاری سی ہے فٹا فٹ والی ہے تو اس میں تکہ ہی مسالہ لگانا ہوتا ہے اور میں نے اسے فرائی کر لیا چاہے تو آپ اسے اوون میں بے کر سکتے ہیں یا گرل پر بھی گرل کر سکتے ہیں یہ اپنی چوائیس ہوتی ہے لیکن مجھے فرائی کرنا بہت اچھا لگتا ہے باربی کیوں میں تو بہت ساری سٹائل ہیں وہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ میں ریسیپیز دیتی رہوں گی یہ میری فائنل پریزنٹیشن ہے بہت ڈیکوریٹ کرتی ہوں اور جو ڈیکوریشن ہے پریزنٹیشن اندہ ہائیلی امپورٹن ہر چیز کو خوبصورت بنا کر پریزنٹ کیا کریں ضروری نہیں کہ کچھ بہت زیادہ تام جھام جو بھی ایولیبل آپ کے پاس چیزیں ہوں آپ ان کو لگائیں سجائیں بنائیں سواریں اور اسے دلکش انداز میں پیش کریں کیونکہ دیکھنے والا خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ کس طرح کیا چیز ریپریزنٹ ہوئی ہے ہم بھی اپنے آپ کو بناتے ہیں سوارتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں اسی طرح یہ ہمارا جو کھانا ہے اسے بھی بہت محنت اور بہت ہی زیادہ عشق اور محبت کی ضرورت ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ عشق اور محبت جو ہے وہ بہت ہی زندگی میں بہت بڑی چیز ہے اس کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے بہت کچھ بنانا پڑتا ہے سوارنا پڑتا ہے اور کرنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں میری ہر ڈائننگ پر آپ کو ہر طرح کی پریزنٹ نظر آئے گی پریزنٹیشن میری ڈیفرنٹس ہوتی ہیں میں الگ ہٹ ہٹ کر پریزنٹیشن کرتی ہوں چاہے وہ کھانے کا ہو چاہے وہ بخور ہو یا ادر وائس کوئی بھی ویلوگ ہو کوئی بھی ڈینر ہو کوئی بھی ریسیپی ہو میری پریزنٹیشن ہمیشہ بہت ہی زبردست اور پوری میری محنت ہوتی ہے کہ میں ہر طریقے سے اور ڈیفرنٹ اسٹائل میں اپنی پریزنٹیشن اپنی ریسیپی جو بھی میں لے کر اپنی ویڈیو پر اپنے چینل پر لاتی ہوں تاکہ میرے ویورز میری وائی ٹی فیملی ہمیشہ خوش رہیں اور میری اس چیز کے لیے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ میری محنت کو سمجھیں کہ میں واقعی بہت محنت سے یہ ویڈیو آپ تک پہنچاتی ہوں بہت محنت کرتی ہوں جب جا کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ پاتے ہیں جس جس کنٹری سے یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے اللہ تعالی ان سب کو خوش رکھیں جہاں جہاں جس کنٹری سے جو جو میری ویورز مجھے میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں تینکیو سو مچ جزاک اللہ خیر میں آپ لوگوں کے لیے بہت دعا گو ہوں اللہ تعالی آپ لوگوں کو آپ کے گھروں میں شاز و آباد رکھے آپ کے گھروں میں رسک کثیر اللہ تعالی برکت عطا فرمائے اور اپنے بڑوں کا ضرور خیال رکھیں ماں باپ کا خیال ضرور رکھیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور ضرور اپنے اٹھ کٹ کی طرف دیکھتے رہیں کہ شاید کوئی ایسا ہو جسے آپ کی ضرورت ہو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور ان کی مدد کریں اور کچھ نہیں تو صرف اخلاق سے ہی ان سے مسکرا کر بات کر لیں سلام میں ہمیشہ پہل کریں یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرماتی ہیں اچھا سب سے پہلے انسان اس کے بعد پھر وہ مسلمان اور پھر اس کی انسانیت یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت زیادہ ہائلائٹ کرتی ہیں لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہیں تو بس یہ تھوڑی سی زندگی یہ تھوڑا سا ٹائم ہے تو جو دل میں ہے وہ انسان اپنے جو ہے وہ تمام وہ کام پورے کرے جس سے دل آپ کا مطمئن ہو اور دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں ہی جو ہے وہ اتمنان قلب ہے تو اس کا اگر ہم نے سکون حاصل کرنا ہے تو ہمیں اردگرد کے اپنے اللہ تعالیٰ کے ان مخلوق کے ساتھ بھی اچھی طرح پیش آنا ہے ان سے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے بس میں ہمیشہ اپنے ویڈیوز میں یہی ایک جو ہوں مینشن کرتی ہوں ایک اچھی بات یہی ذکر کرتی ہوں اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی بہتر سے بہترین اس کے ساتھ معاملات کرے اگر ہم اچھے ہیں تو ہمیں سب کچھ اچھا ہی نظر آئے گا سب سے پہلے ہمیں اپنا معاینہ کرنا چاہیے اس کے بعد ہم کسی دوسرے کے اوپر کوئی بھی بات ڈسکس کر سکتے ہیں تو یقینا ہم سب مسلمان ہیں اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں اور ہمیں اللہ نے ہر رزق حلال عطا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق حلال جو ہے وہ عطا فرمائے اور اس میں دھیروں برکتیں رحمتیں وسطیں کرامتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تہہ دل سے میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں اور ہمیشہ اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ ملتی رہوں گی نئی نئی ویڈیوز لاتی رہوں گی اور میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں بغیر سکپ کیا ہوئے دیکھیں جو تمام ایڈز آ رہے ہوتے ہیں انہیں بھی دیکھیں تاکہ میرا واش ٹائم بڑھے اور مجھے جو ہے میرے دل سے آپ لوگوں کے لئے دعائیں نکلتی ہیں اور یقین جانے کسی کی خدمت کر کے کسی کو مسکرانا سکھانا اگر آپ نے سکھا دیا اور اگر وہ آپ کی کسی بھی ایک بات پر کوئی بھی ایسا شخص ہس کر مسکرانا دیا تو یقین کریں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کتنی جزا وہاں لکھی جا رہی ہے کسی ایک ایسے کو کہ کوئی بہت اداس ہے اگر آپ نے اس کے چہرے پہ مسکراہت بکھیر دی تو یقین جانے کہ آپ سب سے بڑے مالا مال انسان ہیں سب سے بڑے مالدار ہیں سب سے بڑے دولت مند ہیں تو دولت تو وہی ہوتی ہے جس کے پاس ماں باپ ہوں اور وہ ان کے خدمت کو کر کے دل کو سکون ان اولادوں کو مل رہا ہو سب سے بڑے دولت مند ہیں جن کے پاس ماں باپ دونوں دولت مند جیسی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے اللہ نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ما شاء اللہ ان اچھی باتوں کے ساتھ آپ لوگوں سے بات کرنے کے لئے بہت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ تک یہ تمام باتیں پہنچاؤں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے صحت و سکون والی زندگی عطا فرمائے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ بہن بھائی ماں باپ جو جو آپ کے گھر میں موسیقی